بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویزات جو استعمال کرتی ہیں گلوں میں یا پھر ہاتھ وغیرہ میں تو ان کا استعمال کرنا کن شرائط کے ساتھ جائز ہے میں نے کچھ ایام پہلے اس آیت کے ایک سال پہلے مستقل ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہے تعویز کی شرعی حیثیت مدلل مفصل ہر طلاح کا میں نے اس میں کلام کیا ہے مکمل تفصیلی ویڈیو ہے اس کو دیکھئے گا لیکن یہاں پر میں جن تعویزوں کا پہننا جائز ہے وہ کون سے تعویزات ہیں کس طرح کے تعویزات کا پہننا جائز ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جل نمبر دس سفر نمبر ایک سو پیچانوے پر لکھا ہے کہ اجمع العلماء علا جوازر رقیتی عند اجتماعی سلاثہ کہ تین شرطوں کے ساتھ تعویزات کا پہننا جائز ہوگا نمبر ایک کوئی اس میں شرکیا کلمات نہ ہو کفریہ کلمات نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسے الفاظ ایسے کلام نہ ہو جو شرک تک پہنچا دیتے ہوں شیطانوں سے مدد مانگی گئی ہو ناجائز ہے ایسے تعویز کا پہننا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی گئی ہو ناجائز ہے ایسے تعویزات کا پہننا یعنی ایسے تعویزات جس میں شرکیا کفریہ کلمات ہوں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی وہ تعویزات جو حرام چیزوں سے لکھے گئے ہوں مثال کے طور پر خون سے یا پیشاب سے یا کسی ناپاک چیز سے اس کا بھی استعمال نہیں کیا جائے کیونکہ آدمی نماز وغیرہ پڑھے گا تو پھر کیسے پڑھے گا اگر اس کے جسم میں ناپاک اور نجاست لگی ہوگی تو پھر اسی لئے اس کا بھی منع ہے معنی معلوم ہو تعویز میں جو لکھا گیا ہے اس کا معنی جانتا ہو کیوں اگر معنی جانے گا تب ہی تو پتا چلے گا اس میں کیا لکھا ہے اگر معنی نہیں جانتا ہوگا تو پھر کیسے پتا چلے گا شرکیاں ہیں کفریہ ہیں یا پھر جائز ہے اس لئے معنی کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر کوئی عالم لکھ کے دے رہا ہے اس پہ بھروسہ کرے کہ ہاں یہ اگر عالم لکھ کے دے رہا ہے معنی نے لکھ کے دے رہے ہیں قرآن حدیث سے ہی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور غلط چیزوں سے تعویز لکھ کر نہیں دیں گے اس لئے اس کے لئے معنی معلوم ہونا اس وقت ضروری نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک ضروری اس میں یہ بھی ہے کہ اس تعویز کو محصر حقیقی نہیں سمجھے حقیقتاً اصل میں تعویز کو یہ سمجھ لے گا کہ حقیقی معنی میں شفا یہی دینے والا ہے تعویز ہی سب کچھ ہے یہ سمجھ لے گا تو ناجائز ہے اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں حقیقت میں اللہ شفا دینے والا ہے اللہ میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے تعویز تو ایک ذریعہ استعمال کر رہا ہوں تو پھر جائز ہے اس کے لئے پہننا یہ کچھ شرائط ہیں ان شرطوں کے ساتھ تعویز کا پہننا جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہوگا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں